موسیقی 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 رہا ہے وہ آکے میڈیا پہ کہتا ہے کسی ایک طبقے کے لیے دیکھیں ہم یہاں سب کھڑے ہیں ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا ہی ہونا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں ابھی آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ کوئی متحدہ کا فلیک لے کی نہیں کھڑا ہوا یہ سب عزتاب بھائی کے پیار کرنے والے کارچی کے لوگ ہیں متحدہ کے کارکن نہیں آپ کسی سے پرسل ہی جا کے پوچھیں سارے متحدہ کے کارکن نہیں ہیں میں متحدہ کا کارکن نہیں ہوں مگر میں عزتاب بھائی سے کارچی کے ہون جب میڈیا پہ آئے گا وہ آگے اس چیز کو اگنور کرے گا کیونکہ ہم میرا قائد واقعی واقعی ایک جمہوری پسند انسان ہے رزین عوام کا عوام کا عوام کا ردی عمل آپ دیکھ رہے ہیں ہم آگے جائیں گے آگے جائیں گے آگے جائیں گے آگے جائیں گے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں سے کہ لوگ کہتے کیا ہیں کیونکہ یہ گلشن گلشن چورنگی کا ہے یہاں پر افتجاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح کا بیان ڈاکٹر زلفکار مردہ نے دیا اس کے بعد مافی کی سیاست کا جو منظر ثامنے آیا اس کے بعد عوام کا ریاکشن اور رد احمد آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے صرف بیان دینے کے بعد مافی مانگ لینے سے معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے معاملہ ایسے ٹھنڈا نہیں ہو سکتا اس طرح ہمارے قائد کو برا بھلا میڈیا پہ آگے کہنا یہ بہت غلط بات ہے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا بہت غلط بات ہے کسی قیادت کے لیے اس طرح نہیں کرنا سکتا میڈیا پہ آگے ہی مافی مانگنی چاہیے اسی طریقے سے جب تک لوگوں کا سمتھنڈا نہیں ہوگا جب تک زلفکار مرزا میڈیا پہ آگے خود مافی نہیں مانگے گا اس کو مافی نہیں ملنی چاہیے ہمارے متحدہ میں کوئی بھی ایسی بات بول دے کوئی نہیں بول سکتا ہمارے متحدہ میں بغیر یہ پیپر پارٹی زردہ ری بیٹھ کے سب کچھ کروا رہا ہے سب کچھ کروا رہا ہے نظرین عوام کا ردیعمل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور سابی موجود ہے آپ بتائیے گا کہ کیا صرف بیان دینے کے بعد اس کو واپس لے لینا یہ سیاست کو کسی طور پرنان چنانے کی لولی پاپ دے رہے ہیں قوم کو اور جو ہمارے پانیے پاکستان کی روہ تک کو جو شہید ہو گئے ان تک کی روہ کو اس نے تڑپا دیا یہ بیان دے کر کہ ننگے مہاجر آئے تھے اور ہم نے ان کو پناہ دی ابے بھائی تم جب آئے تھے تم تو ہندو کے غلام تھے اور آج تک تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم آئے جوڑتے ہو ہم کسی قیمت کو پڑی کریں گے اور ہمارا صوبہ بننا چاہیے کیونکہ جب پختولوں کا صوبہ بن گیا یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ وفاق میں اور صوبہ سے دونوں طرف سے جو ہے سیاست سے الگ ہو چکی اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کئی سٹینڈ کرتا ہوا دیکھتے ہیں یا آپ یا پیپلز پارٹی کی حکومت آگے چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیکھتی بلکل بھی نہیں دیکھتی ہے کیونکہ جو شکت جو حکومت جس حکومت کو جس ہمارے پیارے قائد نے منتقب کیا اور نامدت کیا اس نے ہوتی کے پیٹ پر چھرا گھو پا ہے یہ جو غلط ہو رہا ہے بہت مسئلہ یہ جہائلت والی بات ہے اس کیسیم سے پڑے لکھوں کی کوئی چہانی نہیں ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھلی کا چچک بہتا ہوا جو ہے خسپاہ پر بہتا ہوا تقریر کرتا ہے اس کیسیم بھی بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں پڑے لکھوں کی پاکستان میں جب سے حکومت آئی ہے کوئی value نہیں ہے جاری جاری ڈگریوں پر ان لوگوں نے قبضے کیے اگر پڑے لکھے لڑکوں لوگوں کو جو متحدہ میں ہیں ان کو آگے لائیں گے پہلے کٹی پہاڑی پر پورا ڈراما کرایا اور اس شہری حکومت پر قدر لگایا اور اس کے بعد میں یہ ماجروں کے ساتھ تضلیل کیے اگر وہ ہاتھ جوڑ کے قائد سے ہمارے پوری ماجر قوم سے میڈیا پہ آکے معافی مانگے نہاک رگڑے جس طرح کی بیان بازی یہ کی گئی ہے یا الفاظ یا تبکے عداب کی شائنستگی سے جس طرح سے لوگ نواقف ہیں سیاستدانوں کا درجہ تو دے دیا جاتا ہے لیکن سیاست کا عمل یہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح کی بیان بازی سے پورا کراچی شہر مفلوط ہو کر رہ گیا ہے یا یہ سیاست بیانات کی سیاست یہ عوام کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے بلکل یہ ہمارے اوپر اردو زبان کے لوگوں کے اوپر یہ ایک حملہ ہے اور اس حملے کو ہم بھڑپور جوہاں دیں گے ایسے شخص کو ملک مدر کیا ہے بارہ علمیہ ہے کہ اوٹو سپیکنگ کو کوئی مرد نہیں ملا اب تک جو بلڑ تھکے بارہ گھنٹے میں اسے تداج کے بعد اس نے معافی نامہ نکھ کے دے دیا کم اچ کم دو چار دن رکھتا تو اپنے بیان پر سننا تیر رسول سننا تیر رسول چیرے پر رکھتا منحقوت پیش کرتا ہے وہ اسے چاہیا تھا کہ اٹھالیس گھنٹے تو اپنے بیان پر رکھتا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جو عالا قیادت ہے اپنے آپ کو عالا قیادت کہتے ہیں شریک شریک شیئر میں نے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیان دیا دلو فکار مرزا نے وہ ذاتی بیان تھا یہ انجھے کہا کہنا کوم کے سامنے آگر گئے پریزنڈ ہاؤس سے یہ بات نہ زائر کرے سامنے آئے دلو فکار مرزا کو اس کو کوم کے آگے پیش کر دیا جائے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ہٹا لے اور ہمیں قوم کے حوالے اس ذاتی شخص کو حوالے کر دیا جائے پھر بتائیں گے کہ اردو بولنے والے کیا جذبہ رکھتے ہیں یہ جو دلو فکار مرزا نے کل بیان دیا ہے انتہائی غلید بیان دیا ہے اس نے معاہدنوں کے خلاف اس نے کیا کیا الفاظ بیان کیا ہمارے آیت کے خلاف یہ نشے کی حال بیان دیتے ہیں صبح کوٹ کے معاوی مانگتے ان لوگوں کا یہ وطیرہ ہے سمام پوری جتنے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے سب اسی طرح سے جل گئے یہ مرزا نہیں ہے یہ مرزا ہی ہے یہ بیجے بتائیں کہ بڑیرہ سکرم سے بڑیرہ سکرم سے کچھٹ کرا ملائے نظر ہمیں عوام کا ردعمل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے مصروف ترین علاقے گلچنگی یہاں پر آج صرف احتجاج کیا جا رہا ہے اس طرح انگیزی کا عالم ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نظرین ہم نے بات کی یہاں کے لوگوں سے اور عوام کا ردعمل جاننے کی کوشش کی فائنڈلی ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت ٹائم ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا میڈیا کے اندر ساری پبلک دیکھ رہتی ہے پوری عوام دیکھ رہی ہوتی ہے یہ ہماری قوم کو کیا ضلیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں